بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستہ کیسے ہیں سب امید اخریت ساؤں گے فٹ ہوں گے آج کی ویڈیو فریلانسر ریجسٹریشن کے ریلیٹڈ میں نے پہلے جو رینیوال پر ویڈیو بنائی ہے اس میں نے ڈیٹیلز بتائی تھی کہ ہمیں پی آر سی لگانی ہے کیا چیزیں لگانی ہیں اس میں تھوڑا سا پروپر ڈیٹیلز سے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک دو دوستوں کے کمنٹ بھی ہے مجھے میسجز بھی ہے کہ اس میں ہم نے جو پی آر سی لگائی ہے اس کے تھوڑا ہمارا جو ہے ریجسٹریشن وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یا نہیں اب اس میں تھوڑی سی چیزیں ہیں چیزیں کیا ہیں اب پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں ہوں میری ریجسٹریشن ویسے ہو چکی ہے یہ سیٹیفکیٹ ہے میں نے سکرینپ آپ کو دکھا دوں گا پروپر آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ ایکسپائر ہو چکا تھا دوزار پیس میں ٹھیک ہے اب یہ جو نیا بن ہے یہ بن کے اس طرح سے آتا ہے یہ اپریل دوزار پچیس یہاں پہ آ رہا ہے آپ شاید دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیفکیٹ میرا رینیو ہو گیا ہے اب رینیو ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کون کون سی پی آر سی پی آر سی میرے پاس ایک یہ پی آر سی ہے ایک یہ پی آر سی ہے اس کے بعد میرے پاس ایک یہ پی آر سی ہے اب مجھے تین پی آر سیز کیوں نکلوانی پڑھیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایس ای فریلانسر ریجسٹر کیا ہوا ہے اور جو میری کیٹاگری آ رہی تھی سٹیٹمنک او پاکستان کے ریٹن اس میں کوڈ آنا چاہیے تھا نائن ون ایٹ سکس کے حساب سے نائن ون ایٹ سکس پرپس کوڈ ہوتا ہے جو سٹیٹمنک او پاکستان کی طرف سے آپ وہاں سے ان کی جو لسٹ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں ایس ای کونٹنٹ کریٹر تو میرا ذریعی سی بات ہے وہ بھی ایڈ تھا میرے جو پیمنٹ آئی تھی یوٹیوب سے تو اس کی جو ہے پی آر سی اس میں کوڈ تھا نائن تھری آ نا سوری نائن ٹو تری سیمن یہ پی آر سی کام نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ پی آر سی کام نہیں دے گی یہ دوسری میرے پاس تھی وائز کی ٹرانزیکشن کی تو یہ چار سو ایک کوڈ کے ساتھ ہے ہی فور زیرو بھن کے ساتھ یہ بھی کام نہیں دے گی کیونکہ میرا جو کام تھا جس کیٹیگری میں میں ریجسٹر میں ٹھیک ہے اب یہ نائن ون ایٹ سکس والی یہ کام دیتی ہے اور یہ ویسے میں نے یہ نہیں لگائی میں نے کور چیز لگائی میں آپ کو اس کی پروپر ڈیٹیل بتا دوں اگر آپ کے پاس پی آر سی آپ کا بینک آپ کو پروپر نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو میں نے ڈائریکٹ جو ہے پی آر سی بی سے رابطہ کیا ان کے جو محمد شویل صاحب ان سے جو ڈائریکٹر ہیں تو ان سے میں نے جب رابطہ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کو بینک سے پی آر سے نہیں ملے کیونکہ ابھی نئی چیز ہے کئی بینکس کو نہیں بتا یہ بینکس جو پروپر جو کوڈ کے اندر وہ ٹرانزیکشنز آپ کی وصول نہیں کر رہے تو اس کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں یعنی کہ اسٹام پیپر یہ چیز ہے اسٹام پیپر ہے ٹھیک ہے اسٹام جو آج کل نکلتا ہے انڈر ٹیکنگ کی ہیڈنگ دے کے انڈر ٹیکنگ کے حساب سے میں نے یہ لیا ہے بتایا اس میں کیا ہے اگر آپ کو پی آر سی نہیں مل رہی پروپر رینیوال کے لیے جب آپ اپنے بینکس رابطہ کریں گے اپنی ٹرانزیکشنز دیں گے اور آپ کو پی آر سے نہیں مل رہی تو اس کا فوری جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈر ٹیکنگ لکھیں گے اس میں آپ اپنا نام اپنا جو کاشناختی کارڈ نمبر ہے اور اپنا اڈریس وغیرہ لکھ کے تو اس کے بعد آپ جو ریجسٹر ہوئے تھے جو آپ کا ریجسٹریشن کوڈ ہے جیسا کہ یہ میرا کوڈ یہاں پی آرہا ہے ایہ فل ٹوینٹی ون پی ایسی بی اس آنٹی ٹوین 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 ٹ٥ ٹھیک ہے یہ کوڈ ڈال کی کہ میں اس کوڈ نمبر کے ساتھ ریجسٹر ہوں ٹھیک ہے پی اسی بی کے ہوپر ایس افرل آنسر لیکن میرا بینک جو ہے وہ ہوں اپنی جتنی میری پورانی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو اس نے پروپر ایک کوڈ کے اندر جو ریسیب نہیں کیا سو آپ میرمانی کر کے یہ جو رینیوال ہے اس کو پرسس کر دیں میرا رینیوال جو ہے وہ کر دیں ایکٹیو کر دیں تاکہ سٹیٹس میرا ایکٹیو ہو جائے رینیو ہو جائے میرا پی ایسی بی کا جو سرٹیفیٹ ہے وہ اور نیکس ٹائم سے میں پینک سے جو ہے پروپٹ پی آر سی لے کے آپ کو دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ جو ہے انڈر ٹیکنگ ٹھیک ہے ایس ٹائم یہ پی آر سی کی جگہ پہ آپ سکین کر کے یہ آپ لگا سکتے ٹھیک ہے یہ لگانے سے کیا ہوگا آپ کے ریسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے کہ یہ میری ریسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے بارال جب یہ کمپلیٹ ہوئی اس لگ مجھے بینک سے مل گی یہ ٹرانزیکشن اب جو اپورک کی ٹرانزیکشن آتی ہیں ایچ بیل میں خاص کروں گا مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے میں نے آپ کو اس کا جو ہے دیٹیل بتا رہوں گا کہ آپ ہمیں پی آر سی نکال کے دیں ٹھیک ہے یہ پی آر سی آپ کو وہاں سے نکال کے دیں گے یا دوسرا اپشن ہے کہ اگر آپ کو آپ کی جو ہے اپلیکیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے ای پی آر سی کے نام سے ای پی آر سی پہ جا کے اگر آپ کا ای میل اپ ڈیٹڈ ہے تو وہ آپ کو ای میل کریں گے اپ کی ای پی آر سی اب یہ چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے آپ کو تھوڑا سا بتایا میں ایسے ویڈیو بنا دوں گا تھوڑا سا سکرین ڈکارڈنگ بھی کر دوں گا پر اپر یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ سکینڈ کوپیز میرے پاس اویلیبل ہیں میں وہ آپ کو دکھا دوں گا کہ آپ کو اس میں پر اپر پتا چل جائے کھول کے ساری آپ کو اس کا صحیح سمجھ آ جائے گی کہ کون سا کوڈ کس جگہ پہ ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے اوپر کیا کہ کوئی لکھا ہوتا ہے پر اوپر وہاں پہ آپ کو انچھلا ابھی جا کے جو میں دکھاتا ہوں لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر کہ وہاں پہ یہ کیا چیز ہوگی آپ کو کوڈ کہا پہ پتا چلے گا ڈیفائن کہا پہ ہوا ہوا ہے اور یہ فارمیٹ کیا ہوگا جہاں آپ اس کو جو ہے اپنے بینک پالوں کو دکھا سکتے ہیں وہ پکچر لے کے میرے گے میں آپ کو اس سکرین پہ دکھاتا ہوں جو پکچر لے کے دکھا سکتے ہیں اس فارمیٹ میں آئے گی پی آر سی اور آپ ہمیں کینڈ یہ نکال کے دیجئے ٹھیک ہے چلے ہمیں سکرین پہ چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں جا کے دکھاتا ہوں جی یہ میں آپ کو لے ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین کے اوپر ٹھیک ہے کھولٹر میں نے وہی کھول لیا تاکہ آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دکھا دوں اب پہلی چیزیں تھوڑی سی ریوائز بھی آپ کو اگر کرا دوں تو ایک تو اکاؤنٹ سیٹیفکیٹ جو میں چاہیے ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے یہ میرا ایچ بیل کی طرف سے تھا ٹھیک ہے اکاؤنٹ سیٹیفکیٹ یہ میں نے لگایا اس کے بعد یہ ٹیک سی ٹرن جیسے میں نے پہلے پچھلی وڈیو میں دکھایا بھی یہ لگے گی یہ ہم نے لگائی ٹھیک ہے اس کے بعد انٹین کی فائل اس طرح سے انٹین کی فائل جو آپ نے لگانی ہے اور جو مین پی آر سیز جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا وڈیو کے اندر بھی یہ ہے یوٹیوب کے تھرو جو ارننگ آتی ہے اس کے تھرو ہے اور پرپس آف ریمیٹنس جو ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ مارکٹ ریسرچ پبلک اپنین پولنگ پی ٹی سی ٹی سی جو یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے سنگاپور کے تھرو آئی یعنی کہ یہ پیمٹ جو تھی گوگل کی طرف سے گوگل آرلینڈ لیمیٹڈ گوگل ایڈ سنس سے جو پیمٹ آتی ہے یہ پی آر سی میرے لیے کار آمد نہیں تھی ہوں گا از فریلانسر میں ریجسٹرڈ ہوں سو یہ کار آمد نہیں تھی اب اس کے علاوہ میں نے پی آر سی ایک یہ لاسٹ والی میں بعد میں دکھاتا ہوں پہلے یہ دکھاؤں جو وائز سے میں نے پیمٹ ریسیو کی تھی جو بینک میں وائز تھرو آئی ہوئی تھی تو آئی تو نیم آف کنٹری تو یو ایس سے آگیا ٹھیک ہے تو فور زیرو ون جو کار آمد نہیں ہے جو سرویسز میں سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں سرویس پروائیڈر فریلانسر کے طور پر جو ریجسٹر ہوئے میں ویٹلو اسسٹنٹ کے طور پر ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ جو لاسٹ چاہیے تھی مجھے وہ تھی یہ والی نائن ون ایٹ سکس پرپس کورڈ نائن ون ایٹ سکس بار آخر مجھے یہ ملی اور یہ ملنے کے بعد بھی ہمارا کام سیٹ ہو گیا اس سے پہلے میں ایک چیز اور لگا چکا تھا اگر آپ کی پی آر سی پروپر کورڈ میں نہیں آپ کو مل رہی ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تو آپ یہ ای سٹیمپ انڈر ٹیکنگ کے ذریعے جو ہوتا ہے ای سٹیمپ آپ لگائیں گے اپنے نام پہ لیں گے ٹھیک ہے انڈر ٹیکنگ پاکستان 2 آپ نے کرنا پاکستان سوفٹوئر ایکسپورٹ بورڈ ہیڈکوارٹر اسلامباد آگے آپ کا نیم سن آف ہولڈر آف سین آئی سی ریزیڈنٹ آف ہاؤس نمبر اپنا ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے ایڈریس لکھنے کے بعد نیچے آئے گا کہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں ایم ورکنگ ایم ریجسٹر فیلانسر انڈر ریجسٹریشن نمبر یہ 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 نیچے آپ نے اپنا ایڈریس وغیرہ اور ڈیٹ وغیرہ فون نمبر ہٹس لگا کے تو آپ نے جو ہے یہ پی آر سی کی جگہ پہ ای سٹیمپ جو ہے انڈر ٹیکن کا اس کو لگا دینا ہے جب یہ لگائیں گے تو آپ کا جو ہے اگر آپ کو پی آر سی پروپر نہیں مل رہی تب بھی آپ کا ریجسٹریشن جو ہے اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہ میرا چکا ہے اپریل دوزر پچیس تک جو ہے جو اس کے ایکسپائری ہو چکی ہے مارچ دوزر چوبیس سے اپریل دوزر پچیس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں پی آر سی اس طرح سے ہے اگر آپ کو رینیول میں کوئی ایشو آرہ آپ کو پی آر سی نہیں مل رہی ہے تو پی آر سی کی جگہ پہ آپ یہ لگا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو کارامد رہی ہوگی اور جو ہے کوئی نوک اس سے ہلپ مل گئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ ترتک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ